بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولتی یا فاطمت وغیسینی یا مولتی یا فاطمت وغیسینی یا مولتی یا فاطمت وغیسینی بحق دھمل مجلو ماشاءاللہ حول و اللہ قوتائل باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و اللہ جعل الحمدہ مفتاہا لذکره اللہ خلق الاشیاء ناطقتا بحمدہی و شکره موسیقی واللزی قدر فہدا واللزی اخرج المرعہ والسلاتو والسلام علا حبیبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ازہب اللہ انہم الرجس و طہرہم تطہید اللہ صلی اللہ محمد رب شرحلی صدری و یاسرلی عمری و حلل اقدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب الحمید و هوا اسطہ صادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ عطینا کل کوسر فصل لے ربکا و نہر انہ شانی اکا حوال ابتر صلوات و زبر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ یا حیدری یا علیہ علیہ السلام نعرہ یا حیدری یا علیہ علیہ السلام حسینیت زندہ زندہ حسینیت زندہ یزیدیت مردبہ مردبہ یزیدیت مردبہ دشمنان محمد اہل بیت محمد پلانت دشمنان محمد اہل بیت محمد پلانت سلوات و محمد اہل بیت محمد اللہ اللہ ہم صلی علیہ محمد و آور میرے واجب الہترام وزرگو بھائی دوستوں سعدات و مومنین سب سے پہلے میری دلی دعا ہے کہ مالک حقیق کی آپ تمام اہباب کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا مانیان فرشیزا کا یہ فرشیزا بچھانا لنگر نیاز خرچ خرجات تمام اہباب کی پڑھائی مآم حقیق کے مالک اپنی برگاہ میں منظور مقبول فرمائے مالک جن جن لوگوں نے اس خمسہ فاطمیہ میں دام درہ میں سخن قدم حصہ لیا ہے مالک ہر ایک مومن مومنہ کا یہ حصہ اپنی برگاہ میں منظور مقبول فرمائے اور مالک ان نوجوانوں کی زندگی اندراز فرمائے کہ جنہوں نے رسول کی مظلومہ محرومت المسررت بی بی کی شہادت کے عنوان سے اس کے ذکر کو تازر کیا ہے مالک اس مخدومہ بی بی کے صدقے میں ان نوجوانوں کی زندگیاں دراز فرمائے اور انہیں ہر میدان میں فتح نصیب کریں اور اس مسجد کی کمیٹی کو اس کے تمام عراقین کو زندہ سلام مطلب اور ان کی سکاوش کو مالک دندگنی رات جگنی ترقی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بڑی ہی مظلوم ہے زہرہ باپ کے گھر میں بھی اور شہر کے گھر میں آخری وقت تھا نا رسول کریم کا تو بی بی کی گھر میں مولا کریم تشریف فرما ہے فرمایا زہرہ علی کو بلاؤ امیر کائنات کو بلوایا گیا جناب حسنین بھی موجود ہیں اور مخدوم کائنات کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھ کے رسول نے رونا شروع کر دیا چیخہ نکل گئی رسول مرزم یہاں تک بھی روایت ملتی دھاڑے مار کے رویا رسول رسول کے رونے کے ساتھ دینا بھی سیدہ رونے لگی پھر امیر کائنات کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھا آج کے لئے معذرت کہ فضائل پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا انوانی مسائب کا مل گیا ہے تو دو جملے مسائب کے سن لو بھی کہ علی کا ہاتھ پکڑ کے بھی سینے پہ رکھا اور علی کو وسیعت کر کے کہتے ہے علی یہ زہرہ میری امانت اللہ اکبر اللہ اکبر جس بیٹی کو پتہ چلے کہ میرا بابا دنیا سے جانے والا ہے اس بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی آپ کے گھر میں سے بھی جنازے اٹھے حتی اگر بیٹی پاس نہ بھی ہو تو بیٹی کو بلایا جاتا ہے کہ تیرے بابا کا آخری وقت ہے ہو سکتا ہے پھر موقع نہ ملے تیرے بابا کی جان کنی کا عالم ہے اور جب بیٹی آئے تو پھر بیٹی کو ہٹایا نہیں جاتا بلکہ راستے میں جو لوگ بیٹھے انہیں ہٹایا جاتا آؤ پتہ نہیں پھر بابا سے ملقات ہو یا نہ ہو پھر عام بیٹی نہیں بیٹی بھی سیدہ جیسی عام بیٹی نہیں بیٹی بھی بز عط رسول ہو پھر عام بابا نہیں سلطان الانبیاء کے انتقال کا وقت ہو پنجتن پاک حجرے میں جتنے غیر بیٹھے تھے رسول نے سب کو اٹھا دیا چلے جاؤ باہر حجرے میں کو انہیں امیر کہنا آتے ہیں جناب سیدہ جناب حسنین ہے اور رسول سقلین ہے اور علی کے ہاتھ میں زارہ کا ہاتھ دے کے کہہ نے مجھے وسیعت کی تھی کہ زہرہ روئے نہیں یہ علی یہ زہرہ میری امانت ہے یہ سیدہ میری امانت ہے کل میری امانت کو اسی طرح میرے حوالے کرنا روتی رہی اور امت میں رونے دیا بابا رسولوں کا سردار جو رو کیا تھا بیٹی کا بابا کوئی روتی تھی اور مسلمان علی کے پاس آئے زہرہ کو کہ وقت مقرر کرے رونے کا زہرہ دن کو روئے ہم رات کو رام کریں کیا زہرہ کی آواز مدینہ والے سنتے تھے نہیں تاریخ کہتی ہے بی بی اس شدت سے گریہ کرتی تھی اس شدت سے نوحہ پڑتی تھی کہ مدینہ میں زلزلہ آ جاتا مدینہ کی زمین کانپنے لگتی لوگوں کے چہروں کے رنگ متغیر ہو جاتے ہیں اور مسلمیت ہے بی بی کی ایک دن علی 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 اسلام گھر میں تشریف لائے مولا میں نے سنا اور محافظہ شریعت ہے بی محافظہ امامت ہے بی علی کا تحفظ علی کی زوجیت کے حوالے سے نہیں کر رہی علی کی سیاہ ہونے کے حوالے سے کر رہی ہے علی کی محافظہ جو بنی ہے اتباع علی کرتے ہوئے امامت علی کو قبول کرتے ہوئے ہے یا ایلی میں نے سنا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ختم کر رہو ہے آپ کی زحمت کو نہیں چاہ رہا بی بی کے مسائب کے علاوہ کوئی بات کرنے کی یا ایلی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے چیخ امار کے امیر کحنات کہتے زہرابات یہاں سے آگے بڑھ گئی ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب نہیں دیتے میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب نہیں دیتے کتنا سفر تھا بابا کی مسجد سے گھر چند قدموں کا بسم اللہ کتنا سفر تھا چند قدموں کا تاریخ یہی کچھ بتاتی ہے پیمبر کے روزے کا سایہ علی کے گھر پہ ڈھلتا تھا اتنا سفر جب بابا کے جانے کے بعد دربار میں گئی ہے نبی بی پردے کا انتظام تھا بیٹے ساتھ تھے سلمان جیسا نوکر ساتھ تھا جب دربار میں گئی بی تھی مجھے نہیں پتہ چار گھنٹے کھڑی رہی یہ کتنا ٹائم کھڑی رہی تھی محمد کی بیٹی مسجد وہی تھی ممبر وہی تھا مجھے وہ یاد آ گیا ہے سید شاکر نکوی صاحب کا جملہ اسی ممبر سے میں نے مجلس کٹی پڑی تو وہ ایک ہندو کا کلام سنا رہے تھے کہ مہاشری محمد جی کی وہ سپتری کہ جس کے بابا جس کے آنے پہ کھڑے ہو کر جس کا پرنام کیا کرتے تھے صرف آپ کو وہ ہندی کے لفظ ہیں کہ مہاشری محمد جی کی وہ سپتری کہ جس کے دروازے پہ آکے مہاشری محمد جی اٹھ کے پرنام کیا کرتے تھے سنو گے جملہ وہ بھی بھی کہ بابا کے جانے کے بعد اسی دربار میں اسی دروازے پہ بھکارن کی طرح کھڑی رہے مسجد وہی بسم اللہ سید مسجد وہی ممبر وہی علامہ حسنین شاہ وآل اللہ مقام وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے یہ تو بابا کے بعد گئی تھی جس طرح یوسف گیا تھا اور بک گیا اور رخصار رکھ نہیں ہو گئے علامہ کا یہ جملہ ہے کہ بیٹھنے والا محمد ہوتا آنے والی زہرہ ہوتی کہنات لے کے جاتی یا بھیل اوپے ہاتھ رکھ کے جاتی بس ایک جملہ اور سن لے آپ کی زحمت تمام کروں آئی مسجد میں مجھ نہیں بتا چار گھنٹے کھڑی رہی لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں سادات ازام اور قبل علام صاحب آپ سے معفی مانگ جب گئی تھی سر کے بال سیا تھے اللہ اکبر جب دربار میں بی بی گئی سر کے بال سیا تھے کمر علف کی طرح سیدھی تھی مجھ نہیں معلوم کہ دربار میں کیا ملا بس ایک اشارہ کرتا ہوں جب دربار میں گئی اور بیٹھنے والے سے کہا بیٹھنے والے میرے بابا کا حق مجھے دے دے وہ بہانے کرتے رہے بی بی آیات قرآنیہ پڑھ کے سناتی رہی وہ بہانے کرتے رہے بی بی اصل میں ان کے چہروں پہ پڑے ہوئے وہ نقاب اتارنے گئی تھی جب رسول انہیں کہہ رہے تھے کہ کاغذ کا لمدبات لاؤ حدیث لکھ دوں اس وقت یہ انکار کر گئے اب بی بی قرآن پڑھ کے کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کا حق مجھے دے دو یہ حدیث گھڑ کے حدیث کا بی بی بتانے گئی تھی ہو بے گھر تو نہ تمہارا قرآن پہ ایمان ہے نہ تمہارا حدیث پہ ایمان ہے تو وہ بے ایمان ہو رسول کے سامنے اللہ نے کہا اوچہ نہ بولو تم نے رسول کو رولایا سخت جملہ ہے سید مجھے معاف کرنا یہ کہتا ہے بی بی بابا کا کوئی تحریر نامہ ہے بی بی نے بابا کا حبہ نامہ دکھایا کہا کوئی گواہ یہ اس سے گواہ مانگے جا رہے ہیں جو مباحلے میں توحید کی گواہ تھی بی بی نے علی کی گواہ ہی پیش کی کہا نامنظور بی بی نے حسنین شریفین کی گواہ ہی پیش کی کہتے ہیں نامنظور بی بی نے امہ ایمن کی گواہ ہق بنتا تھا اس سے جو خود رسول کی بیٹی تھی ہمارے علاقے میں ایک جگہ پہ مجلس ہو رہی تھی ہمارے ایک مولانہ پڑھ رہے تھے تو ایک زمین دار وہاں سے گزرائی بی بی کی شہادت ہی پڑھ رہا تھا سنی تھا وہ بندہ مسجد میں گیا مولوی صاحب سے پوچھ کیا تب میں سنی ہوں شیعہ نہیں ہوں مجھے بتا محمد کی بیٹی دربار میں گئی یا نہیں بتا رسول کی بیٹی دربار میں گئی یا نہیں مسجد میں بٹھا کے مولوی کو کنڈی لگا دی کہا ایک تو ہے ایک میں ہوں آن یا نام جواب اس نے گئی تھی انہیں کہا حق دیا گیا یا نہیں مولوی کہنے لگا کہ حق بنتا نہیں تھا وہ کہتا بے غیرت بتا کہ دیا یا نہیں دیا یا نہیں کہا نہیں دیا کر رسول کی بیٹی تھی نہیں بھی بنتا تھا تھی رسول کی بیٹی میرے علاقے میں کسی کمی کی بیٹی آج میں خالی نہیں لوٹاتا اور اس دن سے وہ شیعہ ہو گیا تھا اور آج بھی اس کے گھر صفحہ عذا بچتی ہے کون تھی محمد الرسول اللہ کی بیٹی گواہ مانگے جا رہے ہیں جھٹھلایا کسی بی بی کہتی مجھے اس بات کا عرمان نہیں کہ مجھے حق نہیں دیا بات اس کا عرمان کہا کہ محمد کی بیٹی مسئلے سے بھول گئی اللہ اکبر محمد کی بیٹی کو مسئلہ بھول گئی دو عصو آگے دو عصو اور آج جائے تحریر پیش کی ایک کتے نے تحریر کو چاک کیا اور گستاخ کی وہ گستاخ ہی میں نہیں بڑھ جکتا کہ اس کمینے نے جو گستاخ کی ہے اس نے تو لے لی تحریر اور لکھ کے دینے لگا ایک کتے نے ایک بے غیرت نے سند بھاڑ کے کوئی گستاخ کی میری زبان میں تری جرت نہیں مومنین کہ میں اس گستاخ پڑھ لوں جاؤ بیت الاحظان میں پڑھو جاؤ تاریخ کی کتاب فاطمت الزہرہ بحجت کلم مصطفی میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں جاؤ ان کتابوں میں پڑھو جاؤ کافی کتاب تاریخ کیا اور پڑھو کہ اس بے غیرت نے کونسی بے غیرت کی محمد کی بیٹی تین دفعہ اٹھی بھی سہی تین دفعہ بیٹی بھی اللہ اکبر اللہ اکبر میں سوچ رہا ہوں اگلی مصیبت کیسے پڑھو آپ برداشت نہیں کروگے کیسے پڑھو اگلی مصیبت اس بے غیرت نے سند کے ٹکڑے بکھیر دیئے بکھری سند کے ٹکڑے کو ایسے اٹھا رہی ہے جیسے کربلا میں حسین نے قاسم کے ٹکڑے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ٹکڑے اٹھا کے سیدہ گھر آئی جب گئی تھی سر کے بال سیاہ تھے کمر علیو کی طرح سیدھی تھی جب لوٹ کے آئی سر کے بال سفید ہو گئے کمر نون کی طرح جھک گئی بیٹھنے لگی مسلے پہ محمد کی بیٹی دو پشت پہ ہاتھ آگئے ہاتھ ہٹ آگے بیٹی زینب میرے ماں کے مسلے پہ بیٹھنے والی ضعیفہ یہ محمد کی بیٹی کا مسلہ ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان دل دکھے مجھے معاف کرنا اور نرمدل سید تمہاری دادی کے مسائے بہت مشکل ہیں والللہ مجھے معاف کرنا آو میرا امام اپنی دادی کا برسہ لے مولا مہدی اپنی دادی کا برسہ لے تیری دادی بھی رو رو کے کہتی رہی تھی جب میرا مہدی آئے گا تب ان ظالموں سے پوچھے تو صحیح میری دادی کا جو اللہ 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 جناب زینب کلسوم حوصلے سے ایک جملہ اور سن لو اللہ اکبر جناب زینب کلسوم پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی زیفہ یہ محمد کی بیٹی کا مسلحہ ہے نہ اٹھنے والا ہاتھ اٹھا کے پریشان بال ہٹا کہتی ہے زینب پہ جان جہاں پہ ڈیابد اللہ اکبر اللہ اکبر امہ چند لمحے پہلے تو آپ دربار میں گئی تھی یہ قیفیت نہیں تھی امہ دربار میں یہ حالت ہو گئی کہا نہیں نہیں زینب جو دربار کی حالت میں دیکھائی ہوں نہ میرا حسین بچتا ہے مجھے علمان 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 ہاں زدار ماں نے کہا تھا نا کہ تیرے دربار کی حالت دیکھائی یہ تھا ماں کا دربار لیکن ماں اور بیٹی کے دربار کا فرق سنو گے ماں گئی تھی صحابی کے دربار میں بیٹی گئی ہے شراب کے دربار علمان 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 جب مان گئی شہر اپنا تھا نرم دل سیدہ مجھے ماف کرنا جب مان گئی مسجد بابا کی تھی ممبر بابا کا تھا سلمان ساتھ تھا حسنین ساتھ تھے لیکن جب بیٹی گئی شہر اپنا ایک دو نئی نو بھائیوں کے لاشے سے گزر کے سارنوں کے سنہ پہ عزت سے نے گئی زہر آدی سنوگے بیٹی کا دربار نہیں سپر سکتا زہر دربار جب بیٹی گئی نو بھائیوں کی لاشوں سے گزر کے بھات پسے گردان لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہر موڑ پہ پتھر مار کے کہتے تھے وہ جسے پیدل چلنا نہیں آتا باغی کی بڑی بھی بھی اللہ اللہ نتاللہ اللہ لکو ملز ظالمین و سیالم اللزین ظالم آئیم ان کالب یان کالب پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس کلیل سی عبادت کو یہ میری ماں بہنوں کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے تمہیں کیا پتا کہ کس حالت میں ماں کی موت ہوئی یہ میری ماں بہنے جاتی ہے کہ جس پوزیشن میں بی بی کی شہادت ہوئی اس کنڈیشن میں تو بندہ گھر سے باہر نکل نہ مناسب نہیں سمجھتا جب کوئی میری ماں بہن بچے سے ہو یا بچی سے ہو اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اسے کام نہیں کرنے دیا جاتا بی بی کی اسی پوزیشن میں زخمی چادر جلتا ہوا دروازہ گرم گرم میں لیکھیں حضرت زہرہ کے پہلو میں پیوست ہوئی لوگ کہتیے یا فزا تو خود ہی میرا موسیل شہید ہو گیا آف ہز میری پسل یا ڈوٹ گئی آف ہز میری ہڈ یا ڈوٹ دروازے کو آگ نہیں لگ گئی دروازے کو آگ لگ گئی چالیس بندے زہر آگ جیس میں پیو رکھتے ہوئے جہاں کہ علی کے گل ہمیں رسی پرور دکھا رہا بی بی کی مصبت کا واسطہ ہم سب کے گناہ سغیر کبھی نہ سے در گزر فرم ہاؤ سلا سی جا جا زہر دی مولا کہتے اپنی جگہ پہ سلامت کہا کہ اس سے بڑی مصیبت یہ کہ تیرے جنازے پہ تیر برسے کہا اپنی جگہ ٹھیک کہا اس سے بڑی مصیبت کہ آپ کا جنازہ دوسری دفعہ کبرستان سے واپس آ کہا ٹھیک کہ اس سے بڑی مصیبت یہ کہ نانا کے مزار سے میں واپس لٹایا گیا کہا ٹھیک کہ یہ بھی مصیبتیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ مولا اس سے بڑی مصیبت کون شی ہے کہ میرے بچپنے میں میری ماں کے مو پہ چھے بھالے گئے اور میں حسن دیکھتا رہا آج بھی وہ گلی مجھے نہیں بھولتا میرے اللہ زہرہ کے مصائب کا باستہ زہرہ کی جوانی کا باستہ زہرہ کے زخمی پہلو کا باستہ زہرہ کی ٹوٹی اڈیوں کا باستہ زہرہ کی زخمی آنک کا باستہ میرا مالک ہماری اس کلیس عبادت کو اپنی برگاہ میں منظور فرما ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما مالک آج کی اس شب کا باستہ ان روتی یا کو دعا مانگو جب یہاں پرسہ دے رہے نہ اسی طرح ہر مومن کو زہرہ کی قبر کی زیارت رصیب کرا ہر مومن جا کے زہرہ کی جنت البقی میں قبر ڈھوڑ کے کہے زہرہ کہاں رو پاکستان میں تو میں سنتا تھا تیری قبر بقی میں ہے لیکن یا ڈھوڑ ڈھوڑ کے تھک گئے ہو تیری قبر مجھے نہیں ملی اور جس کی قبر مخفی ہے میرے اللہ اس زہرہ کی قبر کی زیارت نصیب فرما مقامات مقصہ کی زیارت نصیب فرما مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرما مرنے کے بعد شفات آل محمد کا مستحق قرار فرما آلم بعمل بننے کی توفیق اطاف فرما میرے مال خالق زہرہ کے زخمی پہلو کا واسطہ زرفقار شرائش صاحب بیمار ہیں زاکر فقیر حسین صاحب بیمار علامہ صاحب قبل کو صحیح نصیب فرما سید زہر صاحب کو اور حاضرین میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں یا جتنے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگئی ہیں مرہومین کی مغفرت فرما مسجد خدیج تلک کمیٹی کے تمام عمران ارکان تمام عہدداران کی زندگی اندر فرما بندہ حکیر کی زبان میں میرا مالک خالق تأثیر فرما آل محمد کی عزت و عظمت کا باستہ اس غم کے علاوہ دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرما میرا مالک خالق آج کی رات کا باستہ جس جس مصیبت میں کوئی مومن گرفتار ہے جو جو پرشانی ہے زہرہ کی پرشانی کا باستہ کاملہ عجل عطا فرما جو اولاد کے لئے ترس رہے بلخص سید آسم علی شاہ سید محصم علی شاہ کو اولاد عرین اولاد عطا عطا فرما حاضرین میں سے جو خیش سید قیسر شاہ صاحب کو میرا مالک عالی عرین عطا عطا فرما محمد آل محمد کی عزت و عظمت کا باستہ حاضرین میں سے جو بلا اولاد ہونے اولاد عرین اولاد سال عطا فرما کروڑ دعاوں کی ایک دعا منطقے میں آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما ان گنگار آنکھوں کو ان کی زیارت سے پرنور فرما سم مل کے زیارت بھی پڑھیں اور آخر میں دعا امام زمانہ پڑھ لنگر لے